حاضرین آج میں آپ کے ساتھ بلیسو کے تین ویکسنگ کے جا رہتے ہیں ان کے بالے میں بات کروں گا اس کا طریقہ استعمال سے جانے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعریف جان لیتے ہیں بال صرف سر کی جلد پر ہی خوش سے لگتے ہیں چہرے بازوں، ٹانگوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر بالوں کا وجود عورتوں کی قدرتی خوش دوریت کو گما دیتا ہے اسی لئے ہر عورت ان غیر ضروری بالوں سے چھڑکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے جس کے لئے شیونگ، ٹیکسنگ، کیمیای کریمیں اور لوشن اور لیزر جیسے طریقے اختیار کیا جاتے ہیں ہر طریقے کے اپنے فائد اور نقصانات ہیں ویکسنگ ان غیر ضروری بالوں کو اتارنے کے لئے صدیوں سے مربج، مقبول، عام اور خواتین کا پسندیدہ طریقہ ہے یہ ممولی تکلیف دے مگر بے ضرر اور محفوظ رین ہے ایک وقت میں بالوں کی زیادہ تداد کو نرمی سے اتارنے کا ایک قدرتی اور محصر طریقہ ہے جو یورپ اور ایشیا کی خواتین میں مقبول ہے بال جروں سے نکال جانے کی وجہ سے آٹھ ہفتوں تک دوبارہ جلد پر نمودار نہیں ہوتے اور نئے نکلنے والے بال پہلے سے نرم، پتلے اور مدم رنگ ہوتے ہیں اس کے لگتار استعمال سے بالوں کی افضائش کم ہو جاتی ہے یا بلکل ختم ہو جاتی ہے ریزر گیر ضروری بالوں کو جر سے ختم کرنے کی بجائے جلد کی تیہ سے کارتا ہے اس لئے بار جلد تیزی سے دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ریزر کا استعمال جلد کے لئے انتہائی خطرناک اور تکلیف دے ہے زخم لگنے کی صورت میں نازک جلد مزید مائل اور پچیتگی کا اشکار ہو جاتی ہے یہ جلد کو خوشک، موٹا، سخت اور بالوں کو خضرہ کر دیتی ہے ریزر بلیڈ سے کٹے گے ہوئے بالوں کے سر سر عام بالوں کے مفروطی سروں کی بجائے کندوں اور موٹے ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ نمودار ہوتے ہیں اور نقصات میں اضافہ ہوتا ہے کریم یا لوشن کے طریقے میں گئر ضروری بالوں سے نجات کے لئے جلد پر موجود بال کمیائی عمل سے جلائے اور تحلیق کیا جاتے ہیں کیمیکل کے شدید اثرات سے جلد میں سوزش، جلن اور ناقابل برداش درد کا اندیشہ ہوتا ہے اور بعض کیمیکل جلد پر الرجی پیدا کرتے ہیں انسانی جلد کی پی ایچ ویلیو 5.5 ہوتی ہے جبکہ کریم یا لوشن میں موجود کیمیکل بہت زیادہ تیز یعنی پی ایچ فورٹین پر کام کرتے ہیں جس سے ان کیمیکل کے جلد پر زیادہ دیر تک رہنے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے لیزر کی لیزر ٹریٹمنٹ میں غیر ضروری بالوں سے نجات کے لئے بالوں کی جروں کے قریب بالوں پیدا کرنے والے قدود لیزر کے ذریعے غیر فال اور نقارہ بنایا جاتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ اگر درست طریقے اور سپیشلی ڈاکٹر سے نہ کروایا جائے تو جلد کے جلنے زخمی ہونے اور رنگ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لیزر ٹریٹمنٹ میں بالوں کی قدودوں کو لیزر سے نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے ان قدودوں سے جوریوی نسوں کے ایک ستامی حصوے بھی متاثر ہوتے ہیں جو تکلیف کا باعث منتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ اگر یہ صحیح طریقے سے بھی ہو جائے تو یہ کافی زیادہ میگا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود گہر ضروری بالوں کے خاتمے کی کرنٹی نہیں ہوتی یہ طریقہ کا حساس ساملی اور گہری رنگت کی رنگ کی جلد کے لئے قابل تجویر نہیں سمجھا جاتا ناظرین اب آخر میں بات کر لیتے ہیں اس کے طریقے استعمال کی مطلوبہ جلد پر اگر گردوں کو بات تیل پسینا میک اپ لوشن ہے تو اسے نیم گرم پانی اور سابون کے ساتھ ساف کر لیں اگر آپ کی جلد بہت زیادہ چکنی ہے تو اس کو اچھی طرح نرمی سے ساف کر لیں اور جلد کو خوش کر کے تھوڑا سا خوشکو دار پوڈر لگا لیں تاکہ جلد یقینی طور پر خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ تھوڑی سی مقدار ویکس کی اس کے اوپر آپ نے اپلائی کر لینی ہے اس کے بعد آپ متصلہ جگہ جہاں سے آپ نے بالوں کو اتارنا ہے وہاں پہ اپلائی کر دینا ہے اور تین سے پانچ منٹ اسی طرح لگا رہے دینا ہے جب آپ کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اب اچھی طرح خوشک ہو گیا تو آپ نے ایک صرف سے جرکے سے اس کو اتار لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو آپ کے بعد ویکسنگ کرنے کے بعد مطلوبہ جگہ کو نیم کرنے پانی کے ساتھ دونے کے بعد تھنڈے پانی سے باش کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے اگر آپ کو جرم سوز ہو تو آفٹر جو ویکسنگ کرنے کے بعد اس کو لگا لیں اور اس طرح آپ کی ویکسنگ مکمل ہو جائے گے موسیقی